ویسے ضروری نہیں پر ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک ضرور کر دیا کریں اس مووی کا نام ہے گولڈن سپائیڈر سیٹی دو ہزار بائس کہانی کی شروعات انیس سو اٹھتر سے ہوئی جہاں ایک عورت ہمیں دکھائی گئی جو ایک پتلے کو اپنا ہزبن مان کر ایک تابوت میں بند کر رہی ہوتی ہے اس کا بیٹا جو ابھی چھوٹا ہی تھا اس بچے کا نام سیما کونگ تھا دراصل جب سیما کونگ بہتی چھوٹا تھا انہی کچھ مہینوں کا تو اس کے ڈیٹ اپنے ریسرف شیم کے ساتھ ایک مشن بڑھ گئے اس مشن میں وہ کوئی کیم پیریز کوج نے انڈرکرون بنی ایک دنیا میں گئے پر آج تک وہ واپس لاٹ کر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ اس کی موم نے سمجھ لیا کہ وہ مر گئے ہیں اور انہیں پتلہ سمجھ کر دفن کر دیا اب یہاں سے سین شفٹو کر جاتا ہے بائیس سال بعد جہاں سیما کونگ اب بڑا ہو گیا تھا وہ اور اس کا بوڑی گارڈ ایک کیو گار میں تھی جو یہاں ایک یمتی موتی کو دھوننے آئی تھی پر سیما کونگ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھا بلکہ اسے زبردستی یہاں پر بھیجا گیا تھا دراصل اس کی دوست کو ایک خطرناک آدمی جو ایک گنڈا ہے اس نے اگواہ کر کے اپنے پاس بندی بنایا ہوا ہے اس گنڈے کا نام شیانگ تھا اس نے سیما کونگ سے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تم وہ موتی مجھے لاکر دوگی تو میں تمہاری دوست کو چھوڑ دوں گا یہ گارڈ بھی اسے میں بھیجا تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں گارڈ کے سر پر کیمرہ لگا ہوا تھا جس کی مدد سے شیانگ سب دیکھ پا رہا تھا یہ جگہ سیما کونگ کو خطرناک لگی اسی لئے وہ رک جاتا ہے پر گارڈ زبردستی اسے آگے بڑھنے کا کہتا ہے ایک جگہ جب یہ رکی تو سیما کونگ کو ریوار پر کچھ لکھا ہوا دیکھتا ہے جیسے اس نے اس جگہ پر ہاتھ لگایا اچانک زمین نیچے کے طرف جانے لگی یہ لوگ اس کے اوپر کھڑی تھی اسی لئے کافی فٹ نیچے آ جاتے ہیں یہاں انہیں ایک تابوت دکھا جیسے اس کے پاس آئی تابوت پر بھی کچھ لکھا ہوا تھا پر وہ کسی اور زبان میں تھا اسی لئے سیما کو سمجھ نہیں آتی وہ اپنے دوست سے پوچھنے لگا تب اس کی دوست نے پڑھ کر بتایا کہ یہ تابوت سب سے پرانی راجہ کا ہے جو ایک ہزار سال پرانا ہے اور اس کے اندر ہی وہ موتی ہیں اب اس کی دوست کافی ساری زبانوں کے برے میں جانتی تھی اسی لئے وہ اسے پڑھ پائی اب جیسے ہی سیما کانگ اور گھر تابوت کھولتے ہیں تو تب یہاں ایک سپائیڈر مونسٹر آجاتا ہے ایک ایسا مونسٹر جو تھا تو مکڑی ہی لیکن اس کا سائز بہت ہی بڑا تھا کافی قتلناک دیکھ رہا تھا وہ کمتی موتی بھی اس کے گلے میں ہی تھا آتے ہی وہ سیما پر حملہ کر دیتا ہے ایک دم گوت کر آیا دب اسی دیکھ کر وہ بھی ایک دم الیٹ ہو گیا اور اپنا نوکیلہ روڈ لے کر اس کا سامنا کرنے لگا سیما بار بار اس کے موں پر وال کر کر کے روک رہا تھا پیچھے دھکیل رہا تھا اور سپائیڈر مونسٹر اتنا خطرناک تھا کہ اسے کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا وہ تو بس بار بار حملہ کیا جا رہا تھا یہ دیکھ کر بوڈی گارڈ اس پر اندادن گولیاں چلاتا ہے جس سے سپائیڈر مونسٹر کو گصہ آ گیا اپنی طاقت سے وہ جال بنا کر گارڈ کو اس میں لپیٹ دیتا ہے پھر ایسی نگل کر گارڈ کو مار دیتا ہے پھر وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر سیما پر پھینک پھینک کے مارتا ہے لیکن یہاں سیما کو سمجھ لگ دیتی کہ اس کا خاتمہ کیسے کرنا ہے اس نے اپنا روڈ مضبوطی سے پکڑ لیا جیسے سپائیڈر مونسٹر اس پر حملہ کرنے کے لیے آیا سیما نے اپنی نوکتہ روڈ سے اس کا سر ہی اڑا دیا لیکن حیرت اس سے بھی سپائیڈر کی موت نہیں ہوئی بس اس کے سر سے زہر نکلنے لگا پھر اس کے اندر سے ایک انسان جسم باہر نکل آیا جو بہتی ڈراؤنہ لگ رہا تھا اور اب وہ دوبارہ سے سیما پر حملہ کر دیتا ہے سپائیڈر کی ٹانگیں اور وہ انسان جسم دون ہوئی سیما کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سیما دیوار پر سے کود کر روڈ کو سپائیڈر کی سر میں گسا دیتا ہے جس سے اب جا کر اس کی موت ہو پاتی ہے اس کے مرتے ہی انسان جسم کا بھی خاتمہ ہو گیا سپائیڈر مونسٹر کو ڈیر کرتے ہی سیما اس کے گلے سے ہی وہ موتی حاصل کر لیتا ہے جس کے لیے وہ آیا تھا واپس آ کر یہ موتی وہ شانگ کو دیتا ہے تب شانگ اسی بتاتا ہے کہ یہ موتی دراصل ایک شہر جس کا نام گولڈن سیٹی ہے وہاں جانے کی چابی ہے جو ایک خاص قسم کا شہر ہے کیونکہ وہاں جا کر ہم جتنے چاہے اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں اور تو اور کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہیں ہو رہی اس کا علاج بھی وہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں اصل میں شانگ کو کینسر تھا تو وہ گولڈن سیٹی جا کر اپنی بیماری ٹھیک کرنا چاہتا تھا اور اب وہاں جانے کی چابی اس کے پاس آ بھی گئی موتی کی صورت میں اب شانگ سیما کو ایک تبو دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ دن پہلی سمندر کی ناری ملا جب یہ سارے بات کر رہی تھی تو تب اوت کی طرف سے ان کا دھیان ہٹ گیا تب اس میں رکھی لاش اٹ جاتی ہے جو سفید کپڑے سے لپٹے ہوئی تھی اب شانگ سیما کو کہنے لگا کہ گولڈن سیٹی تم جاؤ گے پر جب اس نے منع کیا تو شانگ کی گارڈ نے اس پر گن تان دی بدلے میں سیما بھی اس پر گن تان دیتا ہے تب شانگ اپنے گارڈ کو گن نیچے کرنے کا کہہ کر سیما کو سمجھانے لگا بھر لڑکے تم کیوں نہیں جانا چاہتے وہاں کہ تو میں اپنے ڈیڈ کو نہیں ٹوڑنا ہوں جو ریسرچ رین کے ساتھ گئی تھی خوج کرنے اور واپس نہیں آئی بیٹا تمہارے ڈیڈ وہیں گئی تھی تو جاؤ میرا بھی کام کر دو اور اپنے ڈیڈ کو بھی ٹون لاؤ پر حصے میں سیما یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانے والا اور رہی بات میرے ڈیڈ کی وہ نہیں ہے تب ہی اچانک تابوت والی لاش نیچے گر گئی جس کی آواز سن کر جب سپنے پیچھے مر کر دیکھا تو وہ کافی ڈر گئی اس چیز کا فائدہ اٹھا کر سیما اپنی دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے اور سب کو گن دکھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر اس لاش نے جو سفید کپڑا پہنا ہوا تھا اس کا ٹکڑا سیما کی پینٹ میں پس گیا سیما جیسے بھاگا لاش بھی اس کے ساتھ اچھے لی گئی اور اس کے گھر آ گئی سارے صورتحال کی وجہ سے سیما کافی ڈر گیا وہ سیدھا پولیس آفیسر کے پاس جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے لیکن جب پولیس آفیسر سیما کی ساتھ اس کی گھرائی چھان بین کرنے تو وہ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ گیا کہ وہاں تو کوئی بھی کپڑے میں لپٹی لاش نہیں ہے وہاں بس ایک لڑکا اور سیما کی دوست بیٹھی تھی دراصل اس کی دوست نے لاش پر سے کپڑا ہٹا دیا تھا اور اس کے اندر سے وہ لڑکا نکلا جو ابھی اس کی دوست کے ساتھ بیٹھا تھا پولیس آفیسر کو دیکھ کر اس کی دوست اسے اپنی باتوں میں لگانے لگتی ہے کہ وہ کیا ہے نا سیما کا دماغ تھوڑا خراب ہے اس لیے ایسی باتیں کہہ رہا ہے تو اس کی باتوں پر دیہان مت دیجئے یہ کہہ کر وہ آفیسر کو اپنے ساتھ لے گئی اسے واپس بھیج دیتی ہے جس کے بعد سیما اپنی دوست سے پوچھنی لگا وہ لاش کہاں ہے اور یہ آدمی کون ہے یہاں وہ سچ بتا دیتی ہے کہ جب میں نے لاش کے جسم سے سفیت تپڑا اٹایا تو اندر تھا یہ آدمی نکلا اب وہ آدمی گھر میں سیما اور اس کی مام کی تصویریں دیکھ کر کافی حیران ہوا تصویر کو وہ سیما سے ملا کر دیکھنے لگا اور اسے بتاتا ہے کہ تم میرے بیٹی ہو میں خوش کرنے گیا تھا مجھے سب یاد ہیں تم میرے بیٹی میں تمہارا باپ ہوں یہ سن کر سیما کو گصہ ہو گیا وہ اس آدمی کے پیچھے پڑ جاتا ہے جیسے پھینک پھینکر اسے ماننے لگا کہتا ہے کہ بکواس مت کرو میری ڈیڈ نہیں ہے کیونکہ وہ مر چکے ہیں ان کی باتوں کے دورانے سیما کی دوست بھی ہوش ہو کر گیر چاہتی ہے جب یہ دونوں اس کی پاس آ کر دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ جب یہ شانگی قبضے میں تھی تو اس وقت شانگ نے اسے زہریلی دوائی کھلائی جس وجہ سے دونوں کافی پریشان ہو گئے کیونکہ اگر اسے سا دن تک زہر کا انٹیڈور یعنی زہر ختم کرنے والی دوائی نہ دی گئی تو وہ مارے جائے گی تو اب سیما اپنی دوست کی جان بچانے کے لیے گولڈن سٹی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ شانگ یہی چاہتا تھا وہ آدمی سیما کو کہنے لگا میں وہاں گولڈن سٹی جا چکا ہوں سارا راستہ مجھے معلوم ہے تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جس کی بعد ہم ان تینوں کو ایک اڑتے ہوئے شپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انڈرگراؤنڈ دنیا میں جا رہے تھی جہاں گولڈن سٹی ہے یہاں سیما کی دوست اس آدمی سے پوچھنے لگی کہ اب تب اٹھ میں کیسے بند ہو گئی تھی تو وہ بتاتا ہے کہ 1978 میں 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 اپنی پروفیسر اور سائنٹسٹ کی ٹیم کے ساتھ گولڈن سٹی گیا تھا جب ہم خوش کر رہے تھی تو ہمارے اوپر ایک جائنٹ سپائڈر مانسٹر نے حملہ کر دیا جس کا سائز بہت ہی بڑا تھا اس کی بڑی بڑی خطرناک جالی تھی جو اس نے چاروں طرف پھیلا دی ہمیں پکڑنے کیلئے جالے اتنے مضبوط تھی کہ ان کی مدد سے وہ بھارے چیزیں بھی اٹھا پا رہا تھا میں جب اس کے جالے کاٹ رہا تھا تو جائنٹ سپائڈر نے مجھ پر وار کر کے دور پھینک دیا میں سیدھا تابوت کے اندر آتی گیا وہ تابوت اڑنے والا تھا اس میں جیسے آگ جلی وہ وہاں سے اڑ گیا اور میں یہاں آ گیا جب یہ ساری باتیں وہ لڑکی کو بتا رہی تھے کہ تب یہاں سیما آ جاتا ہے اسے آدمی کی باتوں پر یقین نہیں تھا گسی میں وہ پوچھنے لگا آپ ایک بات بتائیں جب آپ وہاں گئے تو اس فلم کے ڈریکٹر بن کے گئے یا ڈیٹیکٹیو پولیس آفیسر جو تم جالے کاٹ رہے تھے جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تم اسے فلم سمجھ رہے ہو جبکہ میں سلچ کیا رہا ہوں میں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا گولڈن سٹی میں تب ہی ان کے سامنے گھر نکالے بادے لا گئی اسے دیکھ کر پہلے تو یہ پریشان ہو گئی پر شپ کی اڑان تیز کر کے جیسے تیسے وہاں سے باہر نکلاتی ہے پھر ایک جگہ پر آ کر باری باری کوچ جاتی ہے اب سیما اور اس کی دوستوں نیچے زمین پر آ گئی تھی پر وہ آدمی نہیں کیونکہ ان کا بیگ پیڑ پر اٹیک گیا تھا اور وہ وہاں لٹیک گئی تھی سیما اسے بتاتا ہے ارے بھائی ذرا اپنے سائیڈ میں تو دیکھو سامن بیٹھا ہے آدمی نے جیسے سائیڈ میں دیکھا وہاں سچ میں سامن تھا وہ ٹنک مارنے کے لیے جیسے آگے بڑھا آدمی کافی ڈر گیا سیدھا نیچے آ کر گرتا ہے اور اب وہ بھی ان کے پاس آ گیا اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو انہیں خطرناک سمجھ کر اپنے اپنے ہتھیار ان کی طرف کر دیتے ہیں ان کے جسم پر ایکی طرح کے نشان دے کر وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ ایک قبیلہ ہے جو اس راجہ کے لوگیں جنہیں مرے ہوئے ہزار سال ہو گئے ہیں یہ لوگ دونوں پر حملہ کرنے ہی والی تھے کہ تب یہاں سیما کی دوست آگئی اس نے اس قبیلے پر گن تانی ہوئی تھی جسے دیکھ وہ سارے یہاں سے بھاگ گئے اب جب یہ آگے بڑھے تو آدمی کا پیر ایک پیڑ کی جڑ میں اٹک گیا اور ایسا ہوتی ہے اس جگہ سے کالا دھوان اٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ پیڑ بہت پرانا اور بڑا تھا وہاں بڑی سی کیو جیسے جگہ بھی بنی ہوئی تھی جس کے اندر جیسے وہ آدمی گیا بتاتا ہے کہ یہاں ایک راستہ ہے نیچے تم لوگ بھی آ جاؤں تب سیما اور اس کی دوست ایسی کرتے ہیں اندر جا کر یہ کافی نیچے بڑی سی کیو میں آگئی جہاں کی دیواروں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا سیما کی دوست ایک دیوار پر لکھی ہوئی لائن پڑھ کے سناتی ہے کہ آگے گولڈن سٹی جانے کا راستہ ہے جو بھی گولڈن سٹی میں آتا ہے وہ واپس نہیں جا پاتا کیونکہ وہاں پر بہت سارے سپائیڈر مونسٹر ہیں اور ان کا لیڈر جائنٹ سپائیڈر مونسٹر اب یہ تینوں ایک کیپسول کھاتے ہیں تاکہ انڈر گراؤن کی ماحول کا اثر ان کے جسم پر نہ پڑھیں اور یہ مارے نہ جائیں تھوڑا آگے پڑھنے پر ان کے سامنے ایک دروازہ آیا جس کے کھلتے جب یہ اندر آئے تو وہاں ایک مورتی پڑی ہوئی تھی سیما کی دوست بتاتی ہے کہ یہ مورتی نہیں بلکہ دروازہ ہے اس کے سینے پر جب تم ہاتھ لگاؤ گی تو یہ راستہ کھل جائے گا اس کی بات سن کر سیما نے ایسا ہی کیا اس کے سینے پر ہاتھ لگاتے ہی سچ میں دروازہ کھل گیا اور یہ اندر آگئی یہی ہمیں شیانگ اور اس کی لوگ دکھائی جاتے ہیں جو سیما کا پیچھے کرتے کرتے یہاں آگئی تھی اب ان لوگوں کے اندر آنے پر ایک اور دروازہ سامنے آگیا جس کے اندر جیسے سیما وہ موٹی رکھتا ہے دروازہ کھل گیا اور یہ لوگ اس کی اندر آگئی اس جگہ کو دیکھ کر سبھی کی آنکھے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے قبریں تھیں یہاں ایک جگہ کچھ لیکھا ہوا تھا اسی پڑھ کے سیما کی دوست بتاتی ہے کہ یہاں ٹوٹال نو مورتیاں ہیں جبکہ دس ہونے چاہیں گے اس کا مطلب دسویں مورتی کہیں پر چھوپی ہوئی ہے یہ سن کر سیما ایک سکینر چیزوں کو ڈھوڑنے والے ڈیوائس نکالتا ہے اور یہ لوگ دسی مورتی کا بتا لگواہ لیتے ہیں جو یہی اوپر ہی تھی وہ آدمی ایک قبر کے پاس آتا ہے اس پر ایک چیرہ بنا ہوا تھا آدمیوں نے بتاتا ہے کہ ہمیں اس کی مو میں کھون ڈالنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سی گولڈن سٹی کا دروازہ کھل جائے گا پر سیما کانگ اس کی بات نہ مان کر کوئی آم سا نکوڈی اس کی مو میں ڈال دیتا ہے ایسا کرتی ایک تابوت اوپر آ گیا جب یہ لوگ تابوت کا ڈھکن اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کافی لمبی کیو گارڈ تھی جو بہت نیچے جا کر تھی بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی وہ اسے دیکھ رہے تھے کہ تب یہ آنکھ اٹھ کر ایک سپائیڈر آیا جو ان پر حملہ کر دیتا ہے جیسے جیسے وہ ان کے پاس آرہا تھا اس کا سائز بڑھتا جا رہا تھا اس کے جلد کافی عجیب تھی ہرے رنگی نوکدار کانٹوں والی سپیڈ تو اکنی ٹیز تھی کہ اس سیکنڈز میں ہی وہ تینوں پر باری باری حملہ کیے جا رہا تھا حالانکہ سیما بھی اس کا سامنا کرتا ہے روڈ سے اسے پیچھے دکھیلتا ہے اور اس کے پیٹ پر بھی کئی بار وار کرتا ہے لیکن سپائیڈر منسٹر کو کچھ نہیں ہوتا اب جو آدمی تھا یہ سب دیکھ کر وہ سیما کی مدد کرتا ہے سیما سپائیڈر کے اندر زور سے اپنا روڈ گھسا دیتا ہے اور یہ دونوں اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہیں جسے اب جا کر اس کی موت ہوئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سپائیڈر کے مڑتے ہیں یہاں پر اور بھی کئی سارے سپائیڈر آ جاتے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے یہ تینوں کافی ڈر گئی فوراں بھاگتے ہیں کیونکہ سپائیڈر کی تعداد کافی زیادہ تھی اور سائز بھی ان کا بہت بڑا تھا تو وہ ان کا راستہ رو کر چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اس سے پہلے وہ انہیں مارتے ہیں یہاں پر شانگ کے ٹیم آگئے جو سپائیڈر پر اندردن گولیاں چلانے لگتے ہیں ان میں سے کچھ سپائیڈر گولیاں لگنے سے مارے بھی گئے پر کچھ تو کود کر گارڈ پر حملہ کر کے اٹھا اٹھا کے دور پھینک رہے تھے اور اس طرح سے وہ اسے لوگوں کی چار چلی گئے اس کے بعد شانگ جب وہاں آیا تو اس آدمی کو دیکھر کافی حران رہ گیا موشنی لگا ارے کیا تم سچ میں زندہ ہو اپنی آنکھوں سے گولڈن سیٹی کی نئی زندگی کا ثبوت دے کر اسے بھی ایک اند ہو گیا یہ ہاں سچ میں یا انسان اپنی زندگی لمبی کر کے نئی زندگی پاسکتی ہیں دراصل اس نے بھی پہچان لیا تھا کہ یہ سیما کے ڈیڈ ہیں اسی لئے اب ہم بھی انہیں سیما کے ڈیڈ بھی بلائیں گے کہ سیما شانگ کو کہتا ہے کہ تم نے میری دوست کو جو زہر دیا تھا اس کا اینٹیڈوٹ دو تاکہ ہم اسے بچا لیں پر وہ منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے نہیں ایک شرط پر پہلے تو مجھے گولڈن سیٹی کا راستہ بتاؤ جس ان کے سیما کے ڈیڈ انہیں غلط راستہ بتا دیتے ہیں جس کے بعد شانگ اور اس کی گارٹ اسے راستے کی طرف بڑھنے لگیں جس سے اس کا فائدہ اٹھا کر سیما اس کی دوست اور اس کی ڈیڈ تابوت والی کیو میں کھوٹ جاتی ہیں پر جاتے جاتے سیما قوم ایک جدوی رسے کی مدد سے شانگ کی جیپ سے وہ انٹیڈوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب تک اس بارے میں شانگ کو پتا چلا دیر ہو گئی کیونکہ تابوت کے دروازہ بند ہو گیا تھا تینوں جب کیو سے کھوٹ کر نیچے جا رہی تھی تو ایک جگہ پر آ کر اٹک جاتے ہیں سیما کی ڈیڈ بتانے لگے کہ ہمیں یہی روکے نہیں رہنا بلکہ اور نیچے جانا چاہیے پر سیما ان کی بات مانے سے منع کر دیتا ہے یہ کہتی ہوئے کہ نہیں اگر ہم اور نیچے گئے تو مالے جا سکتے ہیں اور اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اس کی ڈیڈ نیچے گود گئے جہاں پانی تھا ان کی بیچی پر سیما اور اس کی دوست کو بھی گودنا پڑا یہ گول گول جھڑنے میں گھومتے ہوئے ایک بہت بڑے ندی میں آ کر گریں آگے جب یہ بڑے تو دوسری دنیا میں آ جاتے ہیں ندی سے نکل کر یہ جنگل کی راستہ ہی آگے بڑھ رہی تھی جہاں بیچ میں اس کی ڈیڈ سیما کو پکڑ کے اس کی موم کی بارے میں پوچھتے ہیں یہ وہ کہاں ہیں ٹھیک ہے نا جس سے سیما کو گصہ آ گیا وہ کہتا ہے کہ تم بائیس سال تک ہم سے دور رہی تمہیں ہماری ذرا یاد نہیں آئی اگر تم واقعی میری ڈیڈ ہوئے تو میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا اگر تم نے زبردستی ہماری ذنکی میں گھسنے کی کوشش کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا جو سن کر اس کی ڈیڈ کو کافی برا لگا آگے بڑھ کر یہ کجیب سے جگہ پر آ گئی جہاں بہت سارے بڑے بڑے مشرومز کے پیڑ تھی تبھی سیما کے ڈیڈ ایک کجیب سے پودے کو دیکھتے ہیں جب یہ لوگ کپڑا پھاڑ کر اس لاش کو دیکھتے ہیں تو سیما کے ڈیڈ روح نہیں لگے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری پروفیسر کی لاش ہے تبھی یہ بڑا ہی عجیب نظرہ دیکھتے ہیں دراصل وہاں پر بہت ساری لپڑی لاشیں تھیں جن کے اوپر نکڑیوں کے جارے لگے ہوئے تھے اور وہ عجیب پودہ جو سامب جیسا دیکھ رہا تھا سارے لاشوں کو اپنے ساتھ زمین کی اندر لچا رہا تھا اتنے ہی دیر میں یہاں شانگ اور اس کے گارڈز آگئیں وہ ان دینوں کو گن پوائنٹ پر پکڑ کر بندی بنا لیتی ہیں وہ بس مارنے ہی والے تھے کہ تبھی ان پر اوپر سے ان ختلناک پودوں کا حملہ ہو جاتا ہے اس پودے کی بہت ساری شاکھیں تھیں جن کا موں بلکل سامب جیسا لگ رہا تھا وہ سبھی گارڈ کو اٹھا اٹھا کر مارتے جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پودوں میں جان ہو ایک گارڈ سیما سے لڑنی لگا وہ اسے مار ہی دیتا کہ تبھی یہاں ایک پودہ آ کر اسے پورا ہی اپنے لے سمہا لیتا ہے اور پھر اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اپنی جان بچا کر سیما اور اس کی دوست جیسے بھاگیں پودوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا وہ دونوں کو پکڑ لیتا ہے اپنی شاکھوں میں جکڑ کر لے جا ہی رہا تھا کہ تبھی سیما کے ڈیڈ اس پودے کو کاٹ کر دونوں کی جان بچا لیتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھا کر شیانگ سیما کے ڈیڈ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کی بات اس کی دوست سیما کو سمجھاتی ہے کہ وہ تمہارے ڈیڈ ہے سچ میں جبھی تو انہوں نے تمہارے جان بچائے پر وہ اس بات پر بھی ایک نگیں کرتا آگے جب وہ بڑا توس ایک ڈائیڈی ملی جس پر لکھا تھا کہ انیس سو تیتر میں ایک آدمی اپنی سائنٹس ٹیم کے ساتھ یہاں گولڈن سٹی آیا تھا پر ان پر جانٹ مانسٹر کا حملہ ہوا مانسٹر کے وار سے وہ آدمی تابوت کے اندر گیرا اور اس گولڈن سٹی سے نکل کر یہاں سے باہر آ گیا وہ کیونکہ محفوظ کپڑے میں لپٹا تھا یہی وجہ ہے کہ اس کی عمر نہیں بڑی یہ پڑھ کے سیما کو شک ہوا کہ کہیں وہ آدمی یہ میلی ڈائیڈی تو نہیں جو ابھی میرے ساتھ ہیں اب ہم سیما کے ڈائیڈ اور شیانگ کو دیکھتے ہیں جو آخر کار گولڈن سٹی آ ہی گئے تھے اور یہاں آ کر شیانگ اور اس کی لوگ بہت کچھ تھے یہاں شیانگ اس کی ڈائیڈ کو پکڑ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہاں آ کر تم نے ایسا کیا گیا جو تم بچ گئے تمہیں نئی زندگی ملی اور تمہاری عمر بھی نہیں بڑی لیکن وہ کچھ نہیں بتاتے جس بعد سے شیانگ کو گصہ آ گیا اور وہ اسے پھٹنے لگا پر تب یہاں سیما آ جاتا ہے جو سبھی گارڈ پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے وہ پھر شیانگ سے بھی لڑتا ہے اسے پکڑ کر اپنے ڈائیڈ کی جان بچھا لیتا ہے کیونکہ ڈائیڈ پڑ کے اب اسے بھی کن آ گیا تھا کہ یہی میرے ڈائیڈ ہیں پر شیانگ خود کو چھڑا کر سیما کو ہی پکڑ کے اس کا گلہ اپنے کھونے سے تبانی لگتا ہے سیما مرنے والا تھا کہ تب یہاں اس کی دوست آ گئی حالانکہ وہ اپنے دوست کو آواز لگاتا ہے پر وہ نظرانداز کر کے آگے بڑھ جاتی ہے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر سیما کی ڈائیڈ اٹھیں شیانگ پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس طرح سے دنوبہ بیٹے کی جان بچھ گئی اب سیما کی دوست ایک جگہ پر آ کر اپنے ہاں سے ایک مشین کو آن کرتی ہے اور دعا مانگنے لگی جہاں تب یہ سیما اور اس کے ڈائیڈ کے سامنے ایک 3D ویڈیو چلنے لگی جو دیکھ کر انہیں پتا چلا کہ ایک ایلین سپیشپ گولڈن سیٹی سے ٹکرا آ گئی تھی جسے گولڈن سیٹی اور وہ سپیشپ یہاں آ گئے جبکہ باقی سارے سپیشپس ادھر ادھر گر گئے تب یہاں وہی جائٹ سپائیڈر مونسٹر آ جاتا ہے جس کے سامنے سیما کی دوست گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا کرنے لگی یہ دیکھ کر سیما کو یاد آتا ہے کہ میری دوست کے جسم پر بھی بلکل ویسا ہی نشان تھا جیسا رادیا کی لوگوں کے جسم پر تھا یعنی قبلے کے ان لوگوں پر جنہوں نے انہیں پکڑ لیا تھا یہ دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ میری دوست نے مجھے توکہ دیا وہ بھی ان سب کے ساتھ ہی ملے ہوئی تھی ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی وہ جائٹ سپائیڈر مونسٹر اس کی دوست پر حملہ کر کے ایسے نکل جاتا ہے اب یہی شانگ کو بھی ہوش آ گئی وہ جیسے اٹھا سپائیڈر مونسٹر اس پر بھی حملہ کر کے اپنے جلوں میں جکر لیتا ہے اور پھر اسے بیکھا جاتا ہے جس کے بعد وہ سیما کے ڈیٹ کے پیچھے پڑ گیا اس سے پہلے وہ نے مارتا سیما ان سے لڑنی لگا جس سے اس کے ڈیٹ دور جادر گرے اور جائٹ سپائیڈر بھی ایلین سپیشپ میں اٹک گیا پر وہ دوبارہ سے باہر نکل کر سیما کے ڈیٹ پر حملہ کر دیتا ہے اس بیچ اس کے ڈیٹ نوکینڈے ہتیانے والی رسی سے مونسٹر کو پیسانے کے لیے ٹرےپ جوال بچھاتے ہیں اس ٹرےپ کی طرف جیسے سیما گونگ آیا مونسٹر بھی پیچھے آ جاتا ہے اور زور سے ایلین شپ سے ٹکرا جاتا ہے جس سے وہاں دماغہ ہو گیا کیونکہ ایلین شپ تباہ ہو گئی تھی اس جگہ کا خاتمہ ہوتے دیکھ کر سیما کے ڈیٹ اسے ایک تابوت میں بند کر دیتے ہیں اور ایک تصویر دیتے ہیں پوچھنے لگے میری بیٹی تم تو مجھے مل دی ہو بتاؤ تمہاری موم کیسی ہے تب یہاں سیما بتاتا ہے کہ آپ کی جانے کی بات ہم نے آپ کو بہت دونڈا پر جب آپ نہیں ملے تو موم نے آپ کی ساری تصویریں دفن کر دی انہوں نے سوچا آپ مر گئے تو ایک تابوت کی اندر ایک پتلے کو آپ کی لاش سمجھ کر دفن کر دیا جس کے بعد موم کی بھی موت ہو گئی یہ سنتر اس کے ڈیٹ کو بہت دکھ ہوا پر وہ گولڈل سٹی کی تار کو نکال دیتے ہیں جس سے تابوت اڑ کر یہاں سے باہر نکل گیا سپائیڈر مونسٹر نے اس کے ڈیٹ پر حملہ کر کے جان سے مار دیا جس کے بعد اس پوری جگہ پر کافی بڑا تھماکہ ہو جاتا ہے اور سب ختم ہوتے ہی جائٹ مونسٹر بھی مارا جاتا ہے جس کے بعد ہمیں ایک شپ دکھائی جاتی ہے اس میں ایک گروپ تھا وہ نوگ گیم کھیل رہے تھے تابوت کو کھولنے پر اس کے اندر سے سیما نکلتا ہے جو بلکل صحیح سلامت تھا لیکن تابوت کے کھلتے اس کی نیند کھلتی وہ پوچھتا ہے کہ اس وقت کون سا سال چل رہا ہے تب وہ لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اس وقت سن 2010 چل رہا ہے جس کا مطلب تھا کہ پھر سے کہانے میں کافی سال گزر گئی اور وہ ٹائم سیما نے بھی اپنے ڈیٹ کی طرح تابوت کی اندر رہ کر گزارا اور اس کی عمر نہیں مڑی اور اسے کے ساتھ یہ فلم ادھری ختم بچاتی ہے